اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو زہین دوست آفیشل یوٹیوب چینل سٹوڈینٹس آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کمپیوٹر انجینرنگ ورسس سورفر انجینرنگ سٹوڈینٹس یہ جو کہ یہ جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک سٹوڈینٹ نے کمنٹ میں کہا تھا کہ سر کمپیوٹر انجینرنگ اور سورفر انجینرنگ کے بارے میں بتائیں کہ کون سا فیلڈ جو ہے وہ بیٹر ہے کس کو چوز کرنا چاہیے تو سٹوڈینٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان دونوں فیلڈز کی جو امپورٹنس ہے ان کی ڈومینز میں وہ کیا ہے تو سٹوڈینٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے جیسے ہی ہماری یو ویڈیو اپلوڈ ہو تو سٹوڈینٹ دیکھتے ہیں کمپیوٹر انجنرنگ کو پہلے کہ کمپیوٹر انجنرنگ کیا چیز ہے تو سٹوڈینٹ کمپیوٹر انجنرنگ کا جو فیلڈ ہے یہ بیسیکلی ریلیٹیڈ ٹو الیکٹریکل انجنرنگ الیکٹریکل انجنرنگ کا ہی اس کا ایک فیلڈ ہے ایک سائیڈ ہے کمپیوٹر انجنرنگ جس کے اندر ایٹ سمال لیول ہم لوگ سٹوڈی کرتے ہیں سرکٹس کو الیکٹریکل ایشیوز کو اور جو لارج لیول پر دیکھا جائے تو ہی ہم سٹوڈی کرتے ہیں اپٹیمائز ہارڈ ویر سوٹ ویر کمبینیشنز کو جو کممیونکیشنز ہے ہارڈ ویر اینڈ سوٹ ویر کی ان چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سٹوڈیٹس بیسیکلی ہم جو کمپیوٹر انجنرنگ ہے اس کو ہم کمپیوٹر ہارڈ ویر انجنیرز بھی ہم کہا جاتا ہے کمپیوٹر ہارڈ ویر انجنیرز کیونکہ اس کے اندر کمپیوٹر انجنرنگ کے اندر آپ لوگ جو ہے ہارڈ ویر بیس جو چیزیں ہوتی ہیں سرکٹس ہوتی ہیں ان چیزوں کے اوپر ہم لوگ زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سٹوینٹس کمپیوٹر انجینرنگ کے اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے تو کمپیوٹر انجینرنگ پوٹس ریلیٹیبلی مور ایمفیسز ون ڈیجیٹل ہارڈویر ایمبیڈڈ سسٹمز سوٹویر سسٹمز اینڈ نیٹ ورس تو سٹوینٹس ہم لوگ جو ہے اس کے اندر زیادہ تر بات جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیجیٹل ہارڈویر کے اوپر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو ہارڈویر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں بیسیکل ہوتا ہے اس طرح سے کہ کمپیوٹر انجینرنگ کے اندر جو ہمارا ہارڈویر ہوتا ہے وہ بھی سوٹویر کی مدد سے ہی چل رہا ہوتا ہے جو سوٹویر ہوتا ہے اس کے اندر پروگرامنگ کی ہوتی ہے اور اس میں ہماری ایک دیوائس ہوتی ہے جس کے تھوہ ہم جو ہے اس کو کنورٹ کرتی ہیں لائک جو ہے انٹریکٹیو ہم اس کو بناتے ہیں کہ ریموٹ سے ہم چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو سٹویرنٹس یہ بیسیکلی جو کمپیوٹر انجینرنگ ہے یہ پروگرامنگ اینڈ ہارڈویر یہ ایک دونوں کا کمبینیشن ہے اس میں ہم لوگ ہارڈویر کے اوپر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے ہم اس کے سوٹویر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سٹویرنٹ کمپیوٹر انجینرنگ کے اندر جو ہے وہ کیا جو ہمارے بیسیک جو میجر چیزیں وہ ایمبیڈڈ سسٹمز ہوتے ہیں ہارڈویر پلس سوٹویر مایکرو کنٹرولرز کے جہاں ہوتے ہیں اور رینو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کریئیٹ انٹریکٹیو الیکٹرونک اوبجیکٹس سرکیٹس یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ملتی جلتی آپ کو لگ رہی ہیں تو یہ چیزیں ہم جو ہے کمپیوٹر انجینرنگ کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو سوٹویر انجینئر کو اگر دیکھا چاہے تو سوٹویر انجینئر کی جو لائف ہے یہ سوٹویر کے ہی اردگرد چل رہی ہوتی ہے لائک پرگرامنگ ڈیویلپمنٹ ٹیسٹنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائیبر سیکیورٹی ڈیٹا بیس مینجمنٹ چکمیار بکھال کر گیا ہے توそれ سبron یہ ساری وہ چیزیں چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر ہم پرگرامنگ کر رہے ہوتی ہیں کمپیوٹر میں ہی ہم ساتھ کچھ کر رہے ہیں آپ ساتھ کہے ہم سوٹویر کی ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم کمپیوٹر کے ہی ٹیسٹنگ طول کے تھو ہی ہم کسی ٹیسٹنگ سوٹویر کے تھو ہم جو ہم سوٹویر مناتے ہیں اس کے���inteаны کر رہے ہوتی ہیں اسی طرح جتنے بھی فیلڈ ہیں یہ سارے ہم لوگ پروگرامنگ اور انہی چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں رادر دن جو ہم کمپیوٹر انجینئرز کی بات کی جائے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ ویر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں لائک ریبورٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے ہارڈ ویر ہے جس کو آپ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سارے پاسٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ سرکٹس کو چیک کر سکتے ہیں یہ چیز نے تو جو کمپیوٹر ہے انجینئرنگ ہے اس کے اندر ہارڈ ویر کا بھی کافی زیادہ جو ہے وہ رول ہوتا ہے تو سوٹ ویر انجینئرنگ کے اگر ہم فارمل ڈیفنیشن دیکھا جائے تو دے اپلیکیشن آف سسٹیمیٹک ڈسیپلین کانٹیفائی بل اپروچیس تو دی دیویلپمنٹ اپریشن ایڈ وینٹیننس آف سوٹ ویر سوٹ ویر سارے جو پروسس ہے سوٹ ویر کے ہی میں آج اس طرح کو مختلفتر ایشنئر نیو پروسے پرسر دیوئلیٹک ڈیویر اپریشن جتنے بھی ہم نے سوٹ ویر ہے بے اسی مرک پر ہی میں بھی سوٹ ویر کuhan جاری ہم سوٹ ویر کو دیویلپ کر رہے ہوتی ہیں اس کی ڈوکیمنٹیشن کرتے ہیں ڈیویلپ کرتے ہیں اسکا ہم لاونچ کرتے ہیں ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کی پھر اگر جو میں اسکا سوٹ ویر لاونچنگ کے آز کے منٹیننس ہوتی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ماری سوفٹویر کے اردگرد چل رہی ہوتی ہیں تو سٹوینٹ اب بات آ جاتی ہے کہ کون سے پروگرام جو ہے وہ چوز کیا جائے کمپیوٹر انجینرین یا سوفٹویر انجینرین تو سٹوینٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ خود دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف ہے اگر if you are really interested in the combination of programming and hardware design maybe lean towards کمپیوٹر انجینرین اگر آپ لوگ جو ہے جو آپ لوگ کا جو انٹرسٹ ہے وہ combination programming and hardware design جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے اگر اس طرف آپ کا انٹرسٹ ہے چیزوں میں تو پھر آپ کمپیوٹر انجینرین کی طرف move کریں اگر آپ کا جو زیادہ انٹرسٹ ہے experience اگر آپ نے پہلے پڑھا ہی ہوئی ہے پروگرامنگ یا آپ نے فز علیال پہ کوئی study کی ہوئی ہے کمپیوٹر کے سبجیکٹ پڑھیں ہوئی ہے تو اس میں یہ آپ کو ویسے انٹرسٹ ہے سوٹ ویرز کے اندر and have little interest in hardware اور electronics اگر آپ کا hardware اور electronics کے اندر انٹرسٹ کم ہے تو پھر آپ سوٹ ویر کی تصور انجینرین کی طرف move کریں تو اس میں یہ آپ کے انٹرسٹ کے اوپر depend کرتا ہے دونوں جو انجینرین ہیں یہ بہت اچھی انجینرین ہیں اپنے اپنی ڈومینز کے اندر تو یہ آپ کے انٹرسٹ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کون سی انجینرین کو چوز کرتے ہیں اس میں کمپیوٹر انجینرین کے اندر آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس میں آپ کو تھوڑی broader opportunity ملتی ہے کیونکہ اگر آپ سوٹ ویرز کے انجینرین میں ہوتے ہیں تو آپ نے only سوٹ ویرز کو پڑھنا ہوتا ہے ہارڈ ویرز کو نہیں پڑھنا ہوتا ہارڈ ویرز بہت لیٹل آپ کو منیود سا کسی آپ کو ایک networking کا course ہوگا یا وہ آپ پڑھ لیں گے یا اس طرح سے ہوگا لیکن کمپیوٹر انجینرین کے اندر آپ کو دونوں چیزیں ہوتی ہیں سوٹ ویرز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ ہارڈ ویرز کو بھی آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے بات دونوں سائٹز ہوتی ہیں لائک جب آپ آگے اس کو چاہیں تو continue آپ masters جو ہے آپ کی جو اگلی جو دگری ہے وہ آپ اس کو چاہیں تو سوٹ ویرز انجینرین میں آپ master کر لیں اور آپ electrical انجینرین میں بھی master کر سکتے ہیں کمپیوٹر انجینرین کے بعد یہ بھی ایک اچھی opportunity ہے کہ آپ اپنا interest جو ہے آپ اس میں آپ پاس opportunity ہوتی ہے چاہے آپ electrical engineering کو master کر لیں سوٹ ویرز میں کمپیوٹر سائنس لے کر سکتے ہیں لیکن سوٹ ویرز انجینرین کے اندر آپ کی جو life ہے جیترہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ سوٹ ویرز کے ایڈ گرد ہوتی ہے آپ نے میاں master ہے وہ بھی آپ اس کو electrical اس میں نہیں کر سکتے بلکہ آپ masters جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس یا سوٹ ویرز انجینرین سائبر سیکیورٹیز ایڈ سیکٹریز میں آپ کرتے ہیں سوٹ ویرز انجینرین کے بعد تو سوٹ ویرز اپنے انٹرسٹ کو ابھی سے fix کر لیں ابھی سے دیکھیں کہ آپ کو جو ہے کن چیزوں میں انٹرسٹ زیادہ ہے اگر آپ کو انٹرسٹ ہے کہ ویب سیٹ ڈیویلپر موبائل لیبز ڈیویلپمنٹ سوٹ ویرز تیسٹنگ قوالیٹی شورنس ہیکنگ سائبر سیکیورٹی ایڈ سیکٹری ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے تو پھر آپ سوٹ ویرز انجینرین کی طرف move کریں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے ہارڈویر، سرکرس، الیکٹرونک ایکوپمنٹ ریبوٹس، کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ان چھوٹ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ریبوٹس جو چیزیں ہمیں اگر اس طرف آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہے تو پھر آپ لوگ کمپیوٹر انجینرین کی طرف جو ہے وہ آپ موب کریں تو سٹوڈنٹ سکوپ دیکھا جائے پاکستان کے اندر تو سوٹ ویرز انجینرین کی جو بھی جو بھی جوہیں وہ سارٹ فرہ آسلز میں بھی ہوتی ہیں اور ان کی جوہیں انڈسٹریز کے اندر ان کا کافی سکوپ ہوتا ہے لیکنکہ انڈسٹریز کے اندر ہر انڈسٹری جو چاہے ہماری فیٹلائزر ہو، سیمٹ ہو یا جو بھی ہمارے پلانٹ ہو ان کے اندر جوہیں جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہیں نیٹ ورکس ہوتی ہیں ان چیزوں کو موسٹی جوہیں وہ کمپیوٹر انجینئرز پاکستان کے جاتی ہیں تو انڈسٹریز میں بھی کمیٹر انجینئرز کی جاب ہوتی ہیں تو سٹونٹس اگر گلوبلی دیکھا جائے تو اگر بہت امپورٹن چیز لکھی ہوئی ہے کہ if your goal is to work at large scale software companies like google, amazon, microsoft you might be better with computer science software engineering تب آپ software engineering کی طرف move کریں اگر آپ ان بڑی کمپنیز میں جانا چاہتے ہیں but if you are planning to work at AMD, intel hardware, semi-conductor companies computer engineering might give you the edge you need اگر آپ لوگ intel hardware کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ computer engineering جو ہے یہ آپ کے لئے بیٹر ہوگی تو سٹونٹس یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو دونوں کے بارے بتایا دونوں بہت اچھی انجینئرز ہیں اور دونوں کا سکوپ اپنی ڈومین کے اندر بہت اچھا ہے تو سٹونٹس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سٹونٹس اگر آپ کے کوئی بھی کمنٹ ہے یا آپ جو اگر کوئی کنفیون ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لازمی منشن کریں تاکہ ہم آپ کو ریپلائی میں بھی انفارم کریں اور آپ کو نیکس ویڈیو میں بھی اس کے اوپر ہم گسکس کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ